بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کا لیسن ہونے والا ہے کافی ڈیفرنڈ اور بہت حد تک انٹرسٹنگ کیونکہ آج کے لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں گھر میں ہونے والے مختلف کام یعنی ہاؤس چورز کی انگلیش تو لیسن سے آپ کو کافی کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا اس لیے ویڈیو کوئن تک ضرور واش کریں میں نے ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن وہ فرش پر پوچھا لگا رہا ہے he is mopping the floor he is mopping the floor mop کہتے ہیں پوچھا لگانے کو floor یعنی فرش وہ فرش پر جھاڑو لگا رہا ہے he is sweeping the floor sweep کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو وہ برتند ہو رہا ہے he is washing the dishes he is washing the dishes وہ اپنا کمرہ ساف کر رہا ہے he is cleaning his room clean کہتے ہیں ساف کرنے کو he is cleaning his room وہ کھانا بنا رہی ہے she is preparing the meal she کہتے ہیں لڑکی کے لیے preparing یعنی بنانا meal کہتے ہیں کھانے کو she is preparing the meal وہ furniture کو جھاڑ رہا ہے he is dusting the furniture dusting کہتے ہیں جھاڑنے کو he is dusting the furniture وہ اپنا بستر لگا رہا ہے he is making his bed he is making his bed وہ کپڑے تہ کر رہا ہے he is folding the laundry laundry کہتے ہیں کپڑوں کو fold کا مطلب ہے تہ کرنا he is folding the laundry وہ کپڑے استری کر رہا ہے he is ironing the clothes iron کہتے ہیں اس طریقرنے کو clothes یعنی کپڑے he is ironing the clothes وہ bathroom ساف کر رہی ہے she is cleaning the bathroom she is cleaning the bathroom وہ چولہ ساف کر رہی ہے چولے کو انگلش میں کہتے ہیں stove she is cleaning the stove she is cleaning the stove وہ کچرا پھینک رہا ہے he is taking out trash trash کہتے ہیں کچرے کو take out کا مطلب ہے پاہر پھینکنا he is taking out trash وہ کپڑے سوکھنے کے لیے پھیلا رہا ہے he is putting the clothes to dry he is putting the clothes to dry وہ چائے بنا رہی ہے she is making the tea she is making the tea وہ کیک بنا رہی ہے she is baking the cake چائے بنانے کے لیے word use کرتے ہیں make جبکہ کیک بنانے کے لیے bake she is baking the cake وہ table لگا رہی ہے she is setting the table she is setting the table وہ کھڑکی ساف کر رہا ہے he is cleaning the window he is cleaning the window وہ اپنی گاڑی دھو رہا ہے he is washing his car he is washing his car وہ بستر کی چادر بدل رہا ہے she is changing the bed sheet she is changing the bed sheet وہ کپڑے دھو رہا ہے he is doing the laundry he is doing the laundry وہ پودوں کو پانی دے رہا ہے he is watering the plants he is watering the plants وہ آئینہ پہنچ رہا ہے he is wiping the mirror آئینے کو انگلیش میں کہتے ہیں mirror پہنچنے کو کہتے ہیں wipe he is wiping the mirror وہ کتے کو کھانا دے رہا ہے he is feeding the dog he is feeding the dog وہ تیار ہو رہا ہے he is getting dressed he is getting dressed وہ پتے اکٹھے کر رہا ہے he is raking the leaves ریک کا مطلب ہے پتے اکٹھے کرنا he is raking the leaves تو یہ تھا فرنڈز ہمارا آج کا لیسن I really hope کہ اس لیسن سے آپ نے بہت کچھ چیخا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے ساتھ connected رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے take care and good bye ملتے ہیں